اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کسی بھی جگہ کا ایریا کس طرح فائنڈ کیا جاتے ہیں جس طرح ادھر آپ لکھا ہوئے دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو دو تین جگہ کی ایریا فائنڈ کرنا بتاؤں گا ایک ہو جائے گا سرکل اس کے بعد دوسرا ہو جائے گا ریکٹینگل تو ایک ہو جائے گا کہ جس کے دو ازلہ سیم ہوں گے اور دو ازلہ مختلف ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سرکل نما ایریا ہو نمبر ون اگر ہمارے پاس سرکل کی طرح ایریا ہو تو ہم اس کا ایریا اگر فائنڈ کرنا چاہیں تو کون سا فرمولہ اپلائی کر کے ہم ایریا اس کا فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں در ایک سرکل بنا لیتے ہیں جو گار کی طرح ایریا تو نہیں بنے گا یہ ہو گیا اس کا اوریجن پوائنٹ اچھا اس کا ابھی ہم ڈائیا لکھے لیتے ہیں کتنے ہیں یہ جو ڈائیا اس کا ہو گیا ہے چار میٹر اور یہ ریڈیوس ہو گیا ہے اگر یہ ڈائیا چار ہے تو ریڈیوس دو میٹر ہمارے پاس اگر کوئی بھی سرکل ہو اس کا ڈائیا ہو یا ریڈیوس ہو کوئی بھی چیز ہو ہم اس سرکل کا ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا چیز ہو پہلا فرمولہ ہمارے پاس ہے ڈی ایک سیکنڈ ڈائیا ہے نا اس کے لیے پائی ڈی سکیئر ڈیوائیڈ 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 ایکوال ڈوائیڈ فور ڈوائیڈ کیا ہی نہیں ہے میں نے 3.141 ملٹیپلائی فور سکیر ایکوال ڈوائیڈ فور یہ آنسر آگئے 12.564 یہ ہو گیا ہے پہلا فرمولا ایسی کا ایک فرمولا ہو گیا ہے یہ ابھی دوسرا فرمولا اس کا یہ ہے ہمارے پاس یہ ہم نے ڈائے کے ذریعے اس کا جو ڈائے تھا اس کے حساب سے ہم نے اس کا ایریا نکال لیا ہے اب اگر ہمارے پاس ریڈیوس ہو تو ہم صرف ریڈیوس کے حساب سے بھی فرمولا نکال سکتے ہیں کس طرح نکالتے ہیں وہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کے لئے فرمولا ہے پائی آر سکیر اس کو اپلائی کر لیتے ہیں کیا آتا ہے 3.141 ملٹیپلائے آر کتنے ہمارے پاس 2 ڈائے کا آپ فرمیشہ ریڈیس ہوتے ہیں اور ریڈیس کے 2 میٹر 2 کا سکیر اس ایکول ایریا کیا جائے گا ہمیں ابھی اپلائی کرتے ہیں اپلائی کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہمارا اوپر آنسر آیا ہے وہ ادھر بھی آنا چاہیے ابھی ہم اپلائی کرتے ہیں 1.141 ملٹیپلائے 2 سکیر دیکھ سکتے ہیں آپ کیا آنسر ہے یہ کیا آنسر تھا جو ہمارا آیا ہے اور یہ کیلکولیٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہو گیا یہ 12.564 سرکل کے لئے یہی دو فرمولیں ہیں اگر ایریا فائنڈ کرنا ہو تو ہم انہی دو فرمولوں سے ان کا ایریا نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی آ جاتی یہ بات دوسری آ جاتی یہ بات سکیر کہہ لیں یا سکیر کی بھی یہی ہے اور جو ہے ریکٹینگل کے لئے بھی یہی ہے ہم ادھر کوئی بھی ایک بنا لیتے ہیں سکیر بنا لیتے ہیں ریکٹینگل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیندھ ہو گئی ہے پچیس میٹر یہ ہو گئی ہے ہمارے پاس لیندھ دس میٹر اس کا ایریا نکالنے کے لیے یہ مارے پاس لیندھ ہو گئی یہ مارے پاس لیندھ ہو گئی ہے اس کا ایریا نکالنے کے لیے بہت سیمپل فرمولہ ہے لیندھ ملٹیپلائی ویرد اس ایکوال ایریا کتنے ہمارے پاس لیندھ ملٹیپلائی دس اس ایکوال دو سو پچاس اس اس ایف ٹی یہ ہمارے پاس جو ایریا تھا اس کو ساتھ لکھنے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی دوسری چیز ابھی تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز ہے اگر ہمارے پاس یہ اس طرح کا ایریا ہے یہ پانچ فٹ یہ آٹھ فٹ یہ بیس فٹ یہ ستھنا فٹ ابھی اس کے لیے بہت سیمپل طریقے جو بھی آمنے سامنے والی لیندھیں ہیں یہ ہو گئی ا ب س ڈ ٹھیک ہے اس کے لیے آپ یہ کام کریں دیکھیں ڈ اے پلاس بی ڈوائیڈ ٹو ایس ایکوال ایکس سی پلاس ڈی ڈوائیڈ ٹو اس ایکوال پھر وہ ہی آ جائے گی x multiply y is equal area ٹھیک ہو گیا مطلب بھی average ہم نے نکال لینی ہے ادھر ابھی a plus b کیا ہے یہ کرتے ہیں a کتنا ہے 5 plus b8 equal تقسیم 2 x ہمارے پاس آ گیا 6.5 multiply y آ کے کے آئے گا c آ گیا 17 جمع d آ گیا 20 equal 2 by 2 ایک 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 سترہ پلس 20 equal تقسیم دو 18.5 ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دو یہ لکھا ہوئے میرے پاس y کی قیمت لکھی ہوئی ہے ملٹیپلائی x کتنے ہیں 6.5 ایکول کر دو 20.25 5.S.F.T تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ فرمولے پسند آئے ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں ان کو ذہن میں رکھیں اور جاتے جاتے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو پسند آئیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے اور اپنے رائے کا بھی اظہار کمیٹ میں کیا کریں تاں کہ ہم اس حساب سے پھر ویڈیو بھی اپلوڈ کیا کریں شکریہ موسیقی موسیقی